بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گرمی بڑی شدید ہے اور سونے کی مارکیٹ میں بھی گرمی سردی چل رہی ہے سونا جو ہے وہ پاکستان میں نیچے کی طرف چل پڑا ہے اور نیچے کی طرف جا رہا ہے لیکن کل اس نے کچھ اسٹیبلیٹی دکھائی ہے اس پر بات کریں گے پھر ہم بات کریں گے ٹریڈنگ میں آج ہم کیسے کما سکتے ہیں یہ چیز ہم نے ضرور دیکھنی ہے اور ٹریڈنگ پر تھوڑی سی بات کریں گے اور پھر تیسری جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم کرتے ہیں سارے ریٹس جو امپورٹنٹ ریٹس ہیں پاکستان کے لحاظ سے پاکستانی لوگ جہاں جہاں باہر ہیں ان میں سے زیادہ جو ایسے ممالک ہیں جہاں سے وہ ریمیٹنسز بھیجتے ہیں اور لوگوں کو ان کے ریٹس چاہیے ہوتے ہیں پاکستان میں تو وہ ریٹس ہم آپ کو بتاتے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے فیزیکل گولڈ کے اعتبار سے کہ فیزیکل گولڈ کہاں جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے سونا جو ہے وہ انیس سو تیتیس ڈالر پر آنس انٹرنیشنل مارکیٹ میں چل رہا ہے جبکہ پاکستان میں یہ دو لاکھ انیس ہزار ایک سو تیس ہے پرسوں بھی تقریباً یہی ریٹ تھا اور کل یہ پانچ سو روپے تقریباً گرہ تھا اور آج یہ دوبارہ اسی ریٹ پہ آ گیا ہے یعنی کل کی نسبت یہ پانچ سو روپے بڑھ گیا ہے تو ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کہاں تک جائے گا نیچے کہاں تک جائے گا اوپر کہاں تک جائے گا جائے گا بھی کہ نہیں جائے گا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جس دن آپ کو سچ معلوم ہوگا جس دن آپ کو سچ بتایا جائے گا جس دن آپ کے ساتھ سچی بات کی جائے گی اس دن سونا بڑھ جائے گا ڈالر کو مصنوعی طریقے سے تو خیر ہم کیا کہیں گے وہ جو بونڈز کا سلسلہ جو کریٹ کارڈ کا جو پیمنٹ کا ہے وہ سلسلہ جو شروع کیا گیا ہے انٹر بینک سے ریٹ پر تو اس سے ڈالر ریٹ نیچے آیا ہے سونے کو اس سے کوئی اس طرح کا اثر نہیں پڑتا لیکن ڈالر ریٹ کے ساتھ تو ضرور پڑتا ہے اور دوسری بات یہ کہ مارکٹ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ مافیاز کے ہتھے چڑی ہوئی ہے اور مافیاز کے پاس ہے اور آپ کی جو حکومت ہے وہ ان مافیاز کے ساتھ اس کے کیسے روابط ہیں وہ آپ جانتے ہیں بھارت سونا جو ہے وہ ابھی نیچے کی طرف ہے لیکن جس وقت بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوگا کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز پیدا ہوگی تو اس دن آپ سے پکڑا بھی نہیں جائے گا اور یہ اونچی چھلانگ لگا دے گا اور ٹی وی پہ ڈز 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 ٹکر چل رہے ہوں گے تو لہٰذا جنہوں نے سونا خریدہ ہوا ہے وہ نہ بیچیں اور نقصان میں نہ بیچیں کم از کم اور جن کو ابھی بھی تھوڑا سا فائدہ ہے جنہوں نے دو لاکھ دس ہزار پندرہ ہزار پہ لیا ہوا ہے ان کی مرضی وہ بھیج دیں لیکن جنہوں نے نقصان میں لیا ہوا ہے تو بھائی وہ اسے کیا کہتے ہیں وہ ستتو پی کے سو جائیں یعنی کہ کوئی پریشانی وری بات نہیں ہے سونا دوبارہ بڑے گا اور آپ کو فائدہ دے کر ہی جائے گا یہ اس کا سونے کا آپ سے وعدہ ہے اب آتے ہیں ٹریڈنگ کی طرف بہت سارے اوورسیز پاکستانی ٹریڈنگ بھی کرتے ہیں یہ زیادہ طرح ان کے لیے بناتا ہوں جو ٹریڈنگ کرتے ہیں اور پاکستان میں بھی کئی نوجوان ٹریڈنگ کے شوقین ہیں تو ان کے لیے بھی ایک نولیج اور ایڈوکیشن کے طور پر یعنی کہ نولیج کے طور پر بناتا ہوں کہ نائنٹین تھرٹی تھری پر یہ آیا ہوا ہے آپ اگر میری پانچ دن پہلے کی یعنی کہ پندرہ تاریخ کی سوری پندرہ تاریخ کی ویڈیو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے اس کے لیولز کچھ بتائے تھے نائنٹین ٹوئنٹی ون میں نے پہلا لیول پھر نائنٹین تھرٹین اور پھر نائنٹین ہنڈرٹ یہ آپ چیک کر لیجئے گا ففٹینت جون کو میں نے یہ بنائی تھی تو یہ کل اس لیول پر آئی ہی گیا تھا نائنٹین ایٹین نائنٹین تک یہ پہنچ گیا تھا اور اس وقت کچھ لوگوں نے بائے لے لی اور پھر اپنا ہنڈرٹ پپس جو ہے وہ بنا لیا کل میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ یہ اگر سونا جو ہے یعنی گولڈ یہ نائنٹین فورٹیز میں آئے گا تو پھر ہم اس کو سیلنگ میں ففٹیز میں آئے گا تو ہم سیلنگ میں بیٹھیں گے ادروائز ہم اوپر جارتی ہی مارکیٹ میں کوئی پنگا نہیں کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ اس کا بہرال 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 اس کا جو موڈ ہے اس کے جو چال ہے وہ بھیارش ہے یہ آپ کو کل میں نے یہ بات بتائی تھی اور اس سے اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا کہ آپ کو کیا کرنا چاہئے اور پھر کچھ فیصلے تو آپ نے خود کرنے ہوتے ہیں یہ ویڈیو جو ہوتی ہے وہ انگلی پکڑ کر چلانا نہیں چلا نہیں سکتی یہ صرف آپ کو ایک آئیڈیا دیتی ہے مارکیٹ کا اور ایک اچھا آئیڈیا دیتی ہے تاکہ آپ فیصلہ کر لیں بہتر فیصلہ کر لیں تو آج ہم نے کیا کرنا ہے آج ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ ابھی بھی اس کا جو آج موڈمنٹ ہے وہ سائیڈ بیز رہ گی کوئی اتنی خاص قسم کی نیوز بھی نہیں ہے سائیڈ بیز رہ گی اوپر نیچے تھوڑا بہت ہوتی رہ گی اور اسکیلپرز جو ہیں وہ اس میں مزے اٹھائیں گے فائدہ اٹھائیں گے اور اچھا پروفٹ بنا سکتے ہیں جو اقل مندی سے چلیں گے 44 اور 45 تک یہ آئیڈیل جگہ ہوگی اگر ہم اس در سیلنگ ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو ہم اس سیلنگ اس در مل جانی چاہیے اور یعنی ہم سیلنگ میں بیٹھ سکتے ہیں تو یہ ایک آئیڈیل جگہ ہوگی فیلحال آج کے دن میں ایک دن کی بات کر رہا تھا ہوں انٹرڈے کی بات کر رہا تھا ہوں تو اس در ہم سیلنگ میں بیٹھ سکتے ہیں اور اسکیلپرز جو ہیں وہ مارکیٹ میں مزے کر سکتے ہیں اور اوپر نیچے ہوتے ہوئے وہ چھوٹے چھوٹے ٹی پیز اور چھوٹے چھوٹے ایسل لگا کر اپنا کام آج کا دن کا پورا کر سکتے ہیں اب یہ نیچے اگر یہ نائنٹین ٹونٹیز میں ہی جاتی ہے دوبارہ اور تو پھر اس کا آپ بڑی احتیاط سے ایسل لگا کر ایسل تو آپ نے ہر صورت لگانا ہے ایسل کو تو آپ نے جانے ہی نہیں دینا ایسل آپ کی جو ہے سٹینٹ بن جاتا ہے بعض اوقات تو بہرحال آپ نے ایسل لگا کر بائی لے لینی ہے اگر نائنٹین ٹونٹیز میں یہ چلا جاتا ہے تو آپ کو فائدہ ہونے کا چانس بھی ہے اب ہم آتے ہیں ریٹس کی طرف تو ریٹس ہم کرتے ہیں ڈالر سے شروع ڈالر 288.50 یعنی 288 روپے 50 پیسے کی بائنگ 291 روپے کی سیلنگ پانڈ 365 روپے کی بائنگ 379 روپے کی سیلنگ یورو 317 روپے کی بائنگ 320 روپے کی سیلنگ آسٹریلین ڈالر 202 روپے کی بائنگ 204 روپے کی سیلنگ کینیڈین ڈالر 224 روپے کی بائنگ 226 روپے کی سیلنگ دیرہم 80 روپے 40 پیسے کی بائنگ 81 روپے کی سیلنگ ریال 60 روپے 10 پیسے کی بائنگ اور 60 روپے 80 پیسے کی سیلنگ کتری ریال 78 روپے 21 پیسے کی بائنگ پیسے کی بائیں 754 روپے 10 پیسے کی سیلنگ بہرین دینار 734 روپے 41 پیسے کی بائیں اور 754 روپے 401 پیسے کی سیلنگ کوئتی دینار 935 روپے 84 پیسے کی بائیں اور 944 روپے 84 پیسے میں سیلنگ چائنہ چالیس روپے چودہ پیسے کی بائیں چالیس روپے چون پیسے کی سیلنگ سونا انیس سو تیسس روپے انیس سو تیسس ڈالر پر آنس اور پاکستان میں دو لاکھ انیس ہزار ایک سو تیس روپے چاندی پچیس روپے پچیس سو روپے کے قریب اس کا جو ہے وہ پرتولہ ریٹ مقرر کیا گیا ہے ڈالر جو ہے وہ کل نیچے آیا ہے روپیہ تگڑا ہوا ہے اور اس کی بھی وجہات وہی ہیں جو آپ کو پتہ ہیں کہ جو کریڈٹ کارڈز پیمنٹ ہیں وہ اب انٹر بینک کے ذریعے ہو رہی ہیں بہرحال اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں بڑے خیال سے ٹریڈنگ کیا کیجئے اور میری عزت رکا کیجئے اللہ حافظ